بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس نے نصیب کان فرم دا سٹار کلپ اور کمپیوٹر ٹیپ سینٹرکس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگو بتانے والا ہوں کہ آپ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھمپنیل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اڈاوپ فوڈو شاپ میں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بہت ساری انٹرنیٹ پر ویڈیوز مل جائیں گی میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلان آن لائن سروس سے آپ بنا سکتے ہیں تھمپنیلز اور بہت اچھے تھمپنیلز بنانے کے فیچرز جو ہیں جو ہمیں پروائیٹ کیے ہوئی جاتے ہیں آن لائن فیسلیٹیز پروائیٹ کی جاتی ہیں جن سے ہم آن لائن ویب سائٹس پر جا کے ہم بنا سکتے ہیں تھمپنیلز لیکن یہ جو اڈاوپ فوڈو شاپ کا جیسے طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہو جی بلکل آپ کر سکتے ہیں آف لائن ایف فری ہے آپ بلکل اسے یوز کر سکتے ہیں اور اچھے اچھے تھمپنیلز کرسکتے ہیں تو اڈاوپ فوڈو شاپ میں تھمپنیلز آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں سے اڈاوپ فوڈو شاپ اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی اوپن ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اڈاوپ فوڈو شاپ میں کوئی بھی تھمپنے اپنی ویڈیو کو بنانے کے لیے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اتنا مشکل نہیں ہے سمپل ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ایک آپ کے فائل بنانی ہوتی ہے اس کا سائد پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے جو اپنے تھم ریل میں ہوتا ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح پتا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے کنٹرول اینڈ پریس کر کے ایک نیو فائل بنانی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں فائل اور یہاں سے نیو اے اوریڈی بنی ہوئی ہے تو اس لیے یہ آپشن شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوستو اگر آپ نے تھم ریل کریٹ کرنا ہے تو اس کے سب سے جو بڑی وجہ ہے اور سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ آتی ہے ویسٹ اور ہائٹ میں اگر آپ کی ویسٹ اور ہائٹ یہ رہے گی یعنی کہ آپ کی ویسٹ انیس سو بیس ون آئین ٹو زیرو یہ پیکزل میں رہے گی اور ون زیرو ایڈ زیرو یہ ہائٹ رہے گی تو آپ کا جو ہے تھم ریل وہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اور یاد رکھئے اس کی جو ریزولیشن ہے وہ سیونٹی ٹو رہنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے ویسٹ ہائٹ اور ریزولیشن اگر آپ کی ویسٹ اور ہائٹ ارس سے اوپر نیچے ہوگی تو آپ کی جو آپ کا تھم ریل ہے وہ فٹ نہیں بیٹھے گا آپ کے جو ایک ہمیں پوزشن دیا جاتا ہے تھم ریل کا ویڈیو میں تو کچھ حظہ اس کا اوپر آ جائے گا اگر آپ بڑا بنائیں گے اگر چھوٹا بنائیں گے تو کچھ ادھر ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس ویٹ اور ہائٹ کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ ایک پرفیکٹ تھم ریل بنے گا اور آپ کی ویڈیو کو پرفیکٹ لیو شو کرے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد ہم نے اسے ہوکی کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے بنانا ہے یہاں سے میں کنٹرول ایٹ کر کے اب آپ دیکھئے یہاں پہ ہم نے تھم ریل بنانا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں فارکزمپل سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے اس کا کلر جو ہے سالٹ کلر میں آ کے اس کا فارکزمپل میں ییلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کا کلر ییلو ہو گیا یہاں سے اوکے کر دیں گے اب یہاں پہ جو سب سے اہم کام ہوتا ہے کسی بھی تھمپنیل میں وہ ہوتا ہے ٹیکس ٹیکسٹ آپ کیسے لیکھ سکتے ہیں اڑھا فوٹشاپ میں آپ اردو کیسے لیکھ سکتے ہیں انگلیش کیسے لیکھ سکتے ہیں انگلیش کا تو جو اس کی ڈیفالٹ لینگویج ہے بیلٹ ان لینگویج ہے وہ انگلیش ہے تو آپ سمپل ہی آپ نے یہاں پہ ٹیکس پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں How to use Android phone ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کے بعد یہاں سے میں اسے اوکے کروں گا یہاں سے اسے میں نے سمپل یہاں پہ لے آیا اسے کنٹرول ٹی پریس کر کے اسے سلیکٹ کر لیا اب اسے میں بڑا چھوٹا یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اب میں یہاں سے اسے اوکے کر دیتا ہوں اب آپ لیکھیں یہاں سے اسی طرح کئی ٹیکس ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم آن لائن سرویسز یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ تھمریل بنانے کے لیے اس میں بھی ہمیں اسی طرح کی کچھ جو ہوتے ہیں ٹیمپلیٹ وغیرہ جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ آپ ان میں ٹیکس لکھ سکتے ہیں پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی پکچرز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں فر ایزمپل میں یہاں سے پکچر ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کنٹرول او پریس کرنا ہے ٹھیک ہے کنٹرول او سے ہمارے پاس یہ پکچرز کا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے جہاں پہ آپ کے پاس پکچر ہو سمپلی آپ نے وہاں سے جو ہے کرنا ہے آپ نے پکچرز پکچرز یہاں سے میں کوئی بھی دیکھ لیتا ہوں کہ فر ایزمپل یہاں سے یہ دیکھئے یہ میرے پاس ایک پکچر آ چکی ہے ٹھیک ہے مجھے اگر صرف اسی موبائل کی چاہیے تو یہاں سے میں اسے کٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے ٹول لیا یہ جو ہے میرے پاس پین ٹول ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے اسے کٹ کر لوں گا تاکہ میرے پاس جو ہے صرف موبائل کی فوٹو آئے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ جلدی جلدی میں کر رہا ہوں اس لئے کام اتنا اچھا بھی نہیں ہو رہا بہت آپ آرام سے کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا گام ہوگا اور آپ کا جو کام ہے وہ بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا دوستو تو یہاں سے دوستو سیلیکشن بنانے کے بعد آپ نے دیکھا میں نے سیمپلی یہاں پہ رائٹ کلک کیا اور یہاں سے میک سیلیکشن کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے اب میں کنٹرول وی کرتا ہوں کنٹرول وی نہیں سوری یہاں سے جو وی پریس کرنے کے بعد آپ کو یہ سیلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے یہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں کنٹرول ٹھیک کر کی اسے اڈیس کر لوں گا یہاں پہ جتنا مجھے چاہیے فور اگزامپل تو یہاں سے اب میں اسے تھوڑا اس طرح گھما لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئی تنک رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اچھا ایفیکٹ دے رہا ہے اس کے علاوہ اب یہاں پہ آپ اردو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کے پاس پاک اردو انسٹالر انسٹال ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے سمپل ہی جو ہے اب میں فر اگزامپل یہاں سے ٹیک سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے پاک اردو انسٹالر اردو انسٹالر انسٹال کر کے لکھ سکتے ہیں پاک اردو انسٹالر ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور یوز سمپل ہی کرنا ہے سمپل اردو لکھنی ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کا پرابلم ہوتا ہے انسٹال کرنے کا پرابلم ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ لگ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے آپ ٹھیک سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے شف اور اکٹھا پریس کروں گا آپ یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ اردو سیلیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب میں ایک بار پھر کرتا ہوں شف اور آرد تو یہاں پہ انگلیش آگئی اب اردو پاک اردو انسٹالر میرے پاس انسٹالر ہے اس لئے یہاں پہ آرہا ہے ابھی کیوں آرہا ہے اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو جلدی میں جب میں نے یہاں پہ کیا تو یہاں پہ غلط سیلیکٹ ہو گیا بٹاپ یہاں سے دوستو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ لیئر میرے پاس جو ہیں وہ اگر میں یہاں سے اسے ڈلیٹ کر دوں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا اب یوز کر سکتے ہیں جی نہیں کیونکہ اب میں آپ کو ایک نہیں یہاں سے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک نئی فائل لے لیتا ہوں اور اس میں میں آپ کو یہ یوز کر دکھا دیتا ہوں کہ یوز آپ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹیک سیلیکٹی ہے میرے پاس یہاں پہ میں فار اپنے نام ہی لیکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں نصیب ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اسے کنٹرول ٹی کی مدد سے بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ اردو لیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اردو کا میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کیسے لکھنی ہے لیکن اگر آپ کوئی اور لنگویج لکھنا چاہتے ہیں تو ساری کمپنیز ہیں جو کہ آپ اچھے تھامنیز بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں پر یہ ایک فری میتھڈ ہے آپ اسے کوئی بھی تھامنیز کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاؤس تو امید کرتا ہوں دوست آپ ویڈیو اچھی رگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی رگی تو